جنرل اللہ مصطفی صاحب آپ بتائیے یہاں سے لے کر اگلے جو دھائی ماہ ہیں کیونکہ یہاں بیج کی نہیں رہنی ہے یہ فائنلی ریزلٹ آجے گا سٹیٹس کا بائیڈن کو ایج ہے وہ شاید ایج برکرار رہے ٹرمپ چلے جائیں گے یہ پوسٹل بیلٹس کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر اور بلکہ پنسلوینیا میں بائیڈن کے بھی کچھ ووٹس کہا جاتا ہے کہ وہ کونڈ نہیں ہوئے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ سے رجوع کرے تو یہ دونوں معاملات دھائی مینے کے لیے امریکہ کو تو لٹا دیں گے جو امریکہ کو لٹا دیں گے تو جس لیے سے ان کی سٹینگل اور ہولڈ ہے انٹرنیشنل فانیشل مارکٹس میں اور جس لیے سے تو دنیا کو بھی کافی انسٹیبل رکھیں گے یہ اور کہ امریکہ تے ہیوج اکانومی ہے ان کی ہمتخار اتنا سوچ بھی نہیں سکتے اور ان کا انٹرٹ کتنا ہیوج ہے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے کہ ساہید دنیا اس کا شاپ پہ اس کو محسوس کرتی ہے تو یہ بھی انسٹیبل بھی رہے گا اس کے علاوہ جو اور معاملات چل رہے ہیں انٹرنیشنل سٹیٹ پر اس میں پیش رہے گی اور یہ وہ دو دھائی مینے ہیں جس میں جو امریکہ کے مخالفین ہیں شاید وہ مو ایسے کر جائیں جو امریکہ کے لیے ہنڈل کرنا بعد میں مشکل ہو جائے یہ بھی ایک ہمیں سوچ بھی رکھنا چاہیے کیونکہ اتنا بڑی طاقت ہونے کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کو اگر ہم ساری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے سارے معاملات کے لیے تو وہ اپنا ایک پھر ڈینویٹس ڈیفرنٹ بدل جاتا ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار تو بڑے کلوسٹی ہم نے دیکھا پہلے الگور الیکشن کنسیٹ کر دیا پھر کورٹ میں معاملہ چلا گیا پھر کورٹ نے بڑا اس چینج کسن کے فیسٹے دیئے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ سپین کورٹ سٹول دیٹ الیکشن جنرل گولا مصطفیٰ آپ نے اگر علاقے میں آ جائیں تو جو چائنہ نے بہت بڑا سرمایہ ہے اس کا جو امریکہ میں پڑا ہوا ہے مارکیٹس وان سیٹل ہوں گی تو چائنہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر سکتا ہے افغان سیچویشن جہاں ٹرمپ نے بہت پاکستان کی آم ٹویسٹنگ کی کہ اس کو الیکشن سے پہلے وہاں وکٹری مل جائے طالبان باتچیت کی میز پہ بھی آگئے لیکن معاملہ درمیان میں اٹھک گیا تو بیج کی نہیں ادھر بھی آئے گی چائنہ اور امریکہ کے جو معاملہ چلنے انڈیا کے ساتھ ہموں نے نئے اگریمنٹس کیے وہاں پہ بھی ایک نیا فینامینا آئے گا تو پورا ریجن ہمارا بھی اس سے متاثر ہوگا جی انڈیا کا تو شاید افیکٹ نہ ہو پاکستان بڑے بڑے تھی کیسے افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اخوانستان جسی کی سے پاکستان نے اتنا زور لگا دیا ہے بہت سے اپنا پلٹیکل کیپٹل پاکستان نے اخوانستان کے امن لگایا ہے اسے اوپر اور جس میں امریکہ کے بہت مدد ملی ہے اور اب اگر یہ یہاں سے پاکستان کا اثر ڈیریل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لئے مسائل بڑھیں گے اس خطے میں اور ایران کے ساتھ ان کے معاملات بیسے بڑے ٹینس ہیں اور اگر ایران کو کہیں اور موقع ملا تو ایران بھی کم اس کے باز نہیں آتا وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے سے باز نہیں آتا تو ہمارے خطے کی صورتحال ہے یہاں پر معاملات بگڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے اور چائنہ دیکھئے ویسے بھی بڑا پروگرسلی موو کر رہا ہے اور بھارت کو روز کے ساتھ سے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے چائنے کو جیسے بھارت کا خیال تو یہ تھا کہ ٹرام رہے گا اور یہ جو انہیں چار پانچ معاہدے کر لی ہیں امریکہ کے ساتھ ان کے مجھے فائدہ ہوگا تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے